ہلو ویورز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک اندر ویڈیو تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت زیادہ امیزنگ ویڈیو جس میں میں بہت زیادہ جو ہے خوبصورت سا پیارا سا ہیر سٹیل بنانے والی ہوں اور یہ بہت زیادہ سیمپل ہونے والا ہے تو چلیے میری ویڈیو کو واش کرتے ہیں اور کمپلیٹ واش کریں گے بیچ میں نہیں چھوڑیں گے بلکل بھی بیچ میں چھوڑا تو آپ کو ہیر سٹیل سمجھ نہیں آئے گا تو دیکھیں میں نے باتوں ہی باتوں میں ہیر سٹیل ریڈی کرنا شروع کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے ہیر کو دو پارٹس کے اندر ڈیوائٹ کر لینا ہے دن اس کے بعد ایک سائٹ سے ہم تھوڑے سے بال لیں گے اور اس کو گول گول گھومالیں گے بلکل آگے کی طرف آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو دونوں لٹھیں آپ لوگ لیں گے وہ آگے کی طرف ہی گھومائیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں دوسری بھی میں لے رہی ہوں پیچھے سے بلکل ساتھ میں اس کے لیں گے اور بلکل باریک باریک سی لیں گے تاکہ فنیشنگ کے ساتھ جو ہے ہمارے بال بنیں اور بہت ہی ازادہ اچھے لگیں آپ لوگ ایسا ہیر سٹائل پارٹی میں یا کالیج وغیرہ یونیورسٹی کہیں بھی بنا کر جائیں گے یہ جو ہیر سٹائل ہے کاشی بھی بہت زیادہ بناتا ہے ٹرینڈ میں چل رہا ہے تو چلیں ہم لوگ جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو بالوں کو اپنے کور کر لیا ہے اور آپ لوگوں نے سب سے زیادہ اس کا دھیان یہی رکھنا ہے کہ آپ نے آگے کی طرف دونوں کو فولڈ کرنا ہے دونوں کو ایکوالی میں جو ہے راؤنڈ راؤنڈ گھما لوں گی بہت زیادہ مجھے پریشانی ہو رہی تھی ماسک کی وجہ سے اب آپ لوگ کب ٹین تھاؤزنڈ میرے سبسکرائبر کمپلیٹ کرتے ہیں اور کب یہ میں مارک ستارٹی ہوں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمی میں ویڈیو بنانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو پلیز پلیز مرے سپورٹ کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں دیکھیں یہ والے ربر بینڈ میں یوز کر رہی ہوں آپ لوگ کوئی سے بھی یوز کرتے ہیں میں بلیک کلر لوں گی تاکہ زیادہ واضح نہ ہوں پلیز پلیز گائز سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز جو ہیں اور اچھی اچھی آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے آپ لوگوں کا پیار بہت ضروری ہے تاکہ میں یہ اپنا مارکس ریموف کر سکوں جلدہ جلد بہت زیادہ گرمی لگتی ہے مارکس کے اندر اور گھر والے بلکل بھی پرمیشن نہیں دیتے ہیں آپ لوگ سبسکرائب کریں گے چینل گرو کرے گا تو انشاءاللہ یہ مارکس میں جلد سے جلد ریموف کر دوں گی اور آپ لوگوں کو پھر ویڈیو واش کرنے بھی بہت زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ فیس کونٹیکٹ ایسا ہوتا ہے انسان کا جس سے ایکسپریشن سے بھی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے اللہ کیا بولنا چاہ رہے خوش ہے یا دکھی ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے فیس سے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے جیسے ہی ان کو چھوڑا تو یہ دیکھیں آپ لوگ بل کی طرح آگیا ہے جیسے ڈی این اے ٹیسٹ کا وہ ہوتا ہے نا اسٹرکچر ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے یہ میرے بال ہو گئے ہیں دینا میں دوسری سائٹ سے بھی ایک اور لٹ لوں گی اس کو بھی اسی طرح سے آگے کی طرف آپ نے فول کرنا ہے اس چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اگر آپ ایک آگے کی طرف فول کرتے ہیں اور دوسری پیچھے کی طرف فول کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ راؤنڈڈ راؤنڈ نہیں گھومیں گے آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ بالکل ویسا ہی رہے گا جس طرح آپ اس کو چھوڑیں گے لیکن میں جب اس کو چھوڑ رہی ہوں تو آپ دیکھیں کس طرح سے یہ اس کے اندر لیئرز آ رہے ہیں دیکھیں تو اس طرح سے آگے ہیار میں سے میں نے تھوڑا سی پارٹ لیا اس کو بھی میں نے آگے کی طرف جو ہے راؤنڈ راؤنڈ گھمایا ہے اب اس کو بھی میں نے اپنے مارک سے اندر ہی کامل کر لیا ہے اب میں دوسرا پارٹ لوں گی اور اس کو بھی آگے کی طرف ہی گھمانا ہے آپ نے یہ بات میں نے آپ لوگ کو بہت زیادہ بتائیے تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیس 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 جلدی سے سبسکرائب کریں ابھی تک تو ون تھاؤزنڈ سبسکرائبر بھی نہیں ہوئے ٹین تھاؤزنڈ کیسے ہوں گے تو دیکھیں اس طرح سے بتائیں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور جو بھی کوئیسٹن ہو آپ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائے دوں گی یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے ٹائٹ لی کور کر لیا ہے اب میں اس کو چھوڑوں گی تو آپ دیکھنا ربر بینڈ لگانے کے بعد یہ بھی اس کی طرح ہی سیم بن جائے گا ہم یہاں پر بھی بلیک ربر بینڈ یوز کر رہے ہیں یہ والی ربر بینڈ کا کیا فائد ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ہمارے بال نہیں توڑتی ہے اکثر کر کے ہم لوگ جو ربر بینڈ یوز کرتے ہیں عام اس سے ہمارے بال بہت زیادہ کھشتے ہیں لیکن اس والی ربر بینڈ سے تھوڑی سی بچہ تو جاتی ہے دیکھیں میں نے اس کو چھوڑا ہے تو یہ بھی سیم ویسے ہی ہو گئے آپ چاہیں تو اس طرح بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے ہائر سٹال ہے لیکن میں ان کو کور کروں گی پیچھے کی طرف اپنے کوم کر لینا ہے اچھے سے دین اس کے بعد اپنے کور کرنے لگی ہوں دیکھیں یہ میرا مارکس بھی اترنے لگا تھا لیکن میں نے کہا ابھی صبر کرو ٹین تھاؤزنڈ سبسکرائبر نہیں ہوئے ہیں رک جاؤ تو یہ رک گیا تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے آپ نے ایک لیئر کو کھولنا ہے اور اس کے بعد اپنے اوپر والے ہائر کو اس کے اندر سے ٹرانسفر کر لینا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں جو باقی کے ہیئر یہ چپک گئے تھے ان کو میں نے پیچھے کی طرف ہی گرا دیا تھوڑا سا جو یہاں سے لاسٹ سے خراب ہو گیا تھا لیکن بلکل ٹھیک تھا یہ دوسری سائیڈ سے بلکل اوکے بنا تھا یہ دیکھیں اس طرف سے بھی ایک اور لٹھ لیں گے ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے اس کو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے باریک باریک آپ نے لٹھیں لینی ہے زیادہ موٹی نہیں کرنی ہے تاکہ اس کے اندر سے آرام سے ٹرانسفر ہو سکیں تو آپ نے باریک ہی لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو ٹرانسفر کرتے جانا ہے آگے کی طرف اور آپ کا ہیئر سیل بہت زیادہ اچھا بننے والا ہے یہ دیکھیں لاسٹ میں ہم ایک اور لیئر لیں گے اس کے اندر سے نکالنے کے بعد ہم اپنے ہیئر کو کلیچر کے ساتھ جو ہے فکس کر دیں گے آپ نے یہ والا کیچر یوز نہیں کرنا ہے آپ نے لاسٹ میں بالپین یوز کرنی ہے کوئی ڈیزائننگ والی اچھی سی یہ جسٹ میں نے آپ لوگوں کو بنا کر دکھایا تھا اس لئے میں نے اس طرح سے بنایا تو دیکھیں دوسرا والا سائیڈ بھی جو ہے میں فٹا فٹ سے بنانے لگی ہوں یہ والا جلدی کور ہو گیا تھا اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی اس کو بھی سیم آپ نے اسی طرح سے اپنے بالوں کو ٹرانسفر کرنا ہے ان کے اندر سے اس کے بعد آپ چھوڑیں گے تو یہ لیئر ایسا نہیں کہ آپ کی کھل جائیں گی یہ لیئر واپس سے بند ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے ان کو اچھے سے آگے سے فکس کی آئے تو دیکھیں اس طرح سے ایک ایک لیئر کو اس کے اندر سے ٹرانسفر کرتی جاؤں گی تاکہ ہمارا ہیئر سٹائل اچھے سے بن جائے سو گائیس پلیز آپ لوگوں نے ایک اور بار میں کہتی ہوں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھیں اس والے سائٹ سے بلکل ایزی لی آرام سے ہو گیا تھا ہمارا ہیر سٹائل یہاں سے میں نے اچھے سے کور کر لیا تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا پیارا سا یہ ہیر سل بن رہا ہے اور چاہیں تو آپ اپنے ہیر کو پن سے فکس کرنے کے بعد تھوڑا آگے کی طرف کھول بھی سکتے میں نے بالوں کو زیادہ کور کر لیا تھا اس لیے یہ باریک لگ رہے ہیں یہاں سے کیونکہ کیچر کے اندر آگیا تھے سو آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ حافظ لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب